اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں میرا نام اکرم ہے میں اپنے پورے خاندان کا سب سے سمجھدار آدمی مانا جاتا تھا میں بہت زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا لیکن سب کہتے تھے کہ اکرم بڑا ہی زمانہ ساز بندہ ہے کوئی بھی مشورہ کرنا ہوتا تو مجھ سے مشورہ کرتے تھے میری عمر تیس سال ہو گئی تھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی کیونکہ ماں باپ حیات نہیں تھے لیکن اتنے سارے لوگوں کا بھلا کیا تھا سب لوگوں کی مدد کرتا تھا کہ انہی لوگوں نے یعنی میرے دوستوں اور رشتہداروں نے مل کر سوچا کہ میری شادی کروا دی جائے میری صرف ایک ہی خالہ حیات تھی وہ بھی انس معاملے میں پڑ گئی اور انہوں نے سارے معاملات دیکھے میرے لیے جس لڑکی کو پسند کیا گیا اس کی عمر چوبیس سال تھی لیکن وہ اپنی عمر سے کم لگتی تھی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور پڑی لکھی ہوئی تھی مجھے بتایا گیا کہ اس نے بی اے کیا ہوا تھا تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا کیونکہ میں زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ بیوی چاہے پڑی لکھی ہو چاہے اس کے پاس پڑی ڈگری ہو چاہے وہ شکل سرگ کی اچھی ہو لیکن مرد سے رتوے میں کم ہی رہتی ہے اسی لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری بیوی کا نام سلمہ تھا وہ تھی تو بہت زیادہ خوبصورت لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے پر مسکراہت نہیں تھی میں نے کہا کہ یہ شادی آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی تو اس نے کہا ہاں میری شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خوش ناخوش ہوں بس ابھی میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی پر اس کی عمر تو خاصی بڑھ چکی تھی پھر وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی خیر میں نے اس معاملے پر زیادہ بات نہیں کی ہمارے پیچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو غیر معمولی تھا سب کچھ بلکل ٹھیک جا رہا تھا تو مجھے بلا وجہ کسی بات کو موضوع بنا کر اس کو جج کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں اکیلا رہتا تھا سب نے کہا کہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں اسی لئے اپنے بیوی کو کھینچ کر رکھنا کہیں وہ یہ سمجھے کہ گھر اکیلا اور مرد اکیلا مل گیا ہے تو ہار سے نکل ہی نہ جائے لیکن میری بیوی بلکل ایسی نہیں تھی اسے کسی بات کی کوئی خاص نہ تو خوشی تھی اور نہ ہی ایسا لگتا تھا کہ اس کے دماغ میں کوئی پلان ہے میرا گھر اپنا تھا گھر میں سامان تھا اسی لئے میں نے اس کے گھر والوں سے سامان بھی نہیں لیا کیونکہ میں اتنا سامان کہاں رکھتا یہ جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ میرا ہی تھا نہ کوئی میری بہن تھی نہ ہی کوئی بھائی تھا کہ ان کا بھی اس میں حصہ ہوتا شادی کی رات میں نے اپنی بیوی کو مو دکھائی میں سونے کا سیٹ دیا کیونکہ شادی میں اس نے آرٹیفیشل سیٹ پہنا تھا میں نے یہ سیٹ مو دکھائی کے لیے رکھ لیا تو پھر میں سمجھدار آدمی ہوں اگر شادی میں پہنا دیتا تو وہ تو رسم بن جاتی لیکن وہ مجھے یہی کہتی رہی ساری زندگی کے لیے مجھے مو دکھائی میں دیا ہی کیا تھا اس لیے میں نے اسے سونے کا سیٹ مو دکھائی میں دیا تاکہ وہ ساری زندگی یہ نہ کہے کہ مجھے مو دکھائی میں کوئی اچھی چیز نہیں ملی تھی جب میں نے اسے تحفہ دیا تو اس نے کہا میں بھی آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں میں حیران ہوا کیونکہ اس سے پہلے میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ دلھن بھی تحفہ دیتی ہے اس نے مجھے جب وہ تحفہ دکھایا تو میں تھوڑا حیران ہوگا یہ ایک اتر تھا اور شاید ملک کے باہر کا لگتا تھا اس نے کہا یہ میرے بابا کو کسی نے تحفہ میں دیا تھا وہ سعودی عرب سے آئے تھے اس میں وہاں کی برکت ہے انکل کہتے تھے کہ جو اس کو لگاتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے میں اس بات پر ہنس دیا اور میں نے کہا یہ لگانے سے میں امیر ہو جاؤں گا اس نے کہا جی آپ کو یہ لگانے سے غیب سے دولت ملنا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کہیں سے بھی دولت مل جائے گی لیکن آپ کا فائدہ ضرور ہوگا آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی یہ میری طرف سے آپ کے لئے تحفہ ہے میں نے کہا یہ میری ہمسفہ نے مجھے دیا ہے تو میں ضرور استعمال کروں گا اور ضرور لگاؤں گا اس نے کہا اس کو لگانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے میں اس کی بات پر تھوڑا حیران بھی تھا اس نے کہا اس کو آپ کو روزانہ رات کو لگانا ہے اور یہ نیت کر کے سو جانا ہے کہ اس کے اثر کی وجہ سے مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہونے والا ہے اور پھر اللہ آپ پر کوئی نہ کوئی کرم کر دے گا میں کافی حیران تھا اس بات پر اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے بقائنگی سے لگانا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا اس نے ان ساری باتوں پر اتنا زور دیا تھا کہ جیسے یہ سب کرنا ہے اور اسی عمل کے ساتھ کرنا ہے جو اس نے بدایا تھا میں نے اسے کہا کہ اگر تم کہتی ہو تو نہ کر لوں گا ویسے اس کی خوشوے بہت ہی زیادہ پیاری تھی مجھے لگانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور رات کے ٹائم میری عادت ٹھیک ہے میں سونے سے پہلے نہاتا تھا اور نہانے کے بعد انسان کو خوشوے لگانا ویسے بھی اچھا لگتا تھا اسی لئے میں نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے لگا لیا کروں گا شادی کے بعد دن اچھا گزر گیا کچھ لوگ ملنے ملانے کے لیے آئے مبارک بار دغیرہ دی اور رات ہوئی تو بیوی نے یاد کروا دیا آپ نے نہانا ہے میں نے کہا ہاں میری ملکہ مجھے یاد ہے میں نہانے چلا گیا اور اتر لگا کر واپس آ گیا ہم لوگ ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک سے مجھے گہری نیند آنا شروع ہو گئی پتہ نہیں کیا بار تھی لیکن اتنی میٹھی نیند تو مجھے آج تک نہیں آئی تھی میرے دماغ کو اچانک سے سپون مل گیا تھا ایسا لگتا تھا کہ میرے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے جب صبح ہی میں اس بات پر حیران تھا کہ میں شادی میں ملے پیسے لگا دیئے ہیں اور اب وہ پیسے پورے بھی کرنے تھے کیونکہ میری بیوی کے گھر والوں نے کچھ نہیں بنایا تھا لیکن اپنی بیوی کے سارے ناز نکرے پورے کروائے تھے جیسے کہ شادی کا سوٹ کپڑے جوتے وغیرہ سب کچھ میں نے ہی بنوایا تھا اسی لئے میری جیب کافی ہلکی ہو گئی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا اس وقت مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے اور میں سکون سے سو گیا صبح آنکھ کھلی تو بیوی بستر پر نہیں تھی آنس پاس دیکھا کمرے میں بھی موجود نہیں تھی پھر کچھن سے آواز آئی تو شاید وہ ناشتہ بنا رہی تھی میں اٹھ گیا اور سوچا بستر کو سیٹ کر دیتا ہوں ہم دونوں تو ہی رہتے تھے اس گھر میں تھوڑا کام وہ کرتی تھوڑا میں کرتا تو کوئی مزائقہ نہیں تھا پھر کے کام کرنا تو ویسے بھی سنت ہے میں جب بستر کو جھاننے لگا تو مجھے کوئی چیز نیچے گری ہوئی محسوس ہوئی نیچے دیکھا تو پانچ سو کا نوٹ تھا اور اتنا کڑک تھا کہ اس کے گرنے کی آواز آئی میں نے کہا یہ کہاں سے آیا میں نے تو اپنا پر سامنے علماری پر رکھ دیا تھا اور یہ پیسے کہاں سے آئی جب میں نے تکیہ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ میرے تکیہ کے نیچے پانچ سو کے اور بھی کافی سارے نوٹ پڑے تھے میں حیران ہی رہ گیا میں نے جب ان پیسوں کو گنا تو پورے پانچ ہزار روپے تھے میں یہ بات فورم سے اپنی بی بی کو بتانا چاہتا تھا لیکن اس نے شادی کی رات مجھے یہ بھی بتایا تھا اگر آپ کو یہ اتر لگانے سے کوئی فائدہ ہو تو آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا مجھے بھی نہیں یہ تو پتا تھا کہ ایسی باتیں نہیں بتاتے ہم نے پرانے واقعات اور کہانیوں میں بھی سن رکھا تھا کہ جب اس طرح سے کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو اگر اس کے بارے میں سب کو بتا دیا جائے تو وہ فائدہ فتم ہو جاتا ہے پرانے زمانے کے قصے کہانیوں میں یہ سنا ہوا تھا کہ کوئی شخص تھا جن کو جن بھوت آ کر پیسے دے جاتے تھے لیکن جب اس نے یہ بات سامنے ایک شخص کو بتا دی تو اس کے بعد اس سے پیسے ملنا بند ہو گئے تھے اسی لئے میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا میں بہت خوش تھا حیران بھی تھا کہ واقعی ایک دن میں پیسے مل گئے میں نے وہ اتر کیا لگایا مجھے تو پیسے ملنے لگے میں حیران رہ گیا میں نے اپنی بیوی سے کنفرم کرنے کے لئے پوچھ لیا کہ جو میں نے تمہیں مو دکھائی میں پیسے دیئے تھے وہ کہاں ہیں تو اس نے کہا وہ تو میرے پرس میں پڑے ہیں وہ بھی پانچ ہزار ہی تھے میں نے سوچا کہ کہیں اس میں تکیہ کے نیچے نہ رکھ لیا ہوں لیکن یہ پیسے اس کے نہیں تھے اس کا مطلب کہ میرے بیوی کی بات سچ ہو گئی تھی اس نے کہاں آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں میں نے کہاں ہاں کچھ اچھی خبر ملی ہے مجھے اس نے کہاں دیکھ لیجئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ اتر بہت مشکل سے ملتے ہیں اور وہ آدمی میرے بابا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اسی لئے میرے بابا کے لئے لے کر آیا تھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میرے بابا کو یہ لگانے کا وقت ہی نہیں ملا وہ بہت بیمار رہ کے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے مجھے دیا میرا کوئی بھائی نہیں تھا نہیں تو اسی کو دے دیتی انہوں نے کہاں تھا کہ اپنے شہر کو دے دینا میں نے کہاں بہت اچھا کیا تم نے اور تمہارا یہ تحفہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے اسی طرح دن گزر گیا میں نے وہ پیسے استعمال بھی کر لئے بہت خوش ہوگا تھا اگلے دن تو میں نے اپنے بیوی کے بغیر کہیں ہی نہاں دھو کر اتر لگا لیا اور سکون سے سو گیا صبح آنکھ کھلی تو اس دفعہ میرے کپڑوں کی جیب میں پیسے پڑے تھے اور میں بہت زیادہ حیران ہوا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں خواب میں دولت جمع کر رہا ہوں اور آنکھ کھلے گی تو ہاتھ کھالی ہوں گے لیکن یہ دولت میرے ہاتھوں میں ہی تھی یہ کوئی خواب نہیں تھا میں اسے جاگ نہیں رہا تھا یہ دولت کہیں غائب نہیں ہو رہی تھی یہ سب کچھ اصل تھا میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا اپنی اسی خوشی کا اظہار فخر سے کرنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو رہا اور سب سے پہلے تو اپنی بیوی کو بتانا چاہتا تھا لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے مجھے بھی نہیں بتانا اسی طرح اسی کو راز کی طرح اپنے پیٹ میں رکھنا ہے اور میں نے پیٹ میں رکھ لیا تھا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے سردیوں کا موسم آ گیا تھا اتنی اچھی بیوی مل گئی تھی اور ایک اچھی چیز بھی جس کی وجہ سے پیسے مل رہے تھے زندگی بہت اچھی جا رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں لیکن ایک عجیب بات تھی اور وہ یہ کہ اتر لگانے سے مجھے اچانک سے بہت نید آ جاتی تھی اور میں اپنی بیوی کو وقت نہیں دے رہا تھا ایک دن صبح ہوئی تو بیوی کی طبیعت بہت حراب تھی اس سے بستر سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا پر اس نے کہا بس مجھے تھوڑی دیر سونے دیں میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی میں نے کہاں اچھا ٹھیک ہے تم آرام کرو میں ناشتہ باہر سے لے آتا ہوں مجھے گاہے بگاہے ادھر ادھر سے پیسے ملتے رہتے تھے پانچ ہزار سے کبھی بھی پیسے کم نہیں ملتے تھے کبھی زیادہ ملتے تھے کبھی پانچ ہزار لیکن پانچ ہزار تو ہوتے ہی تھے وہی پیسے میں اپنے بیوی پر خرچ کرتا تھا اس کے لیے تحفہ تحائف لے کر آتا ہمارا دن تو بہت اچھا گزر جاتا تھا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے تھے میں گھر آتا تھا کھانا کھانے کے لیے اپنے بیوی کے لیے کوئی اچھی چیز بھی لے کر آتا لیکن رات ہوتے ہی بس میں وہ اتر لگاتا اور سکون سا آ جاتا مجھے بس یہ ہی چاہیے تھا کہ بس میں سکون سے سو جاؤں تاکہ جلدی جلدی رات گزر جائے اور صبح پھر سے مجھے پیسے مل جائیں اگر میں سوتا نہیں تو پھر یہ رات گزاننا تو میرے لیے مشکل ہی ہو جاتا اور مجھ سے انتظار نہیں ہوتا تھا اس کے علاوہ مجھے میرے کاروبار میں بھی فائدہ ہوا تھا لوگوں نے کہا کہ مرد کا رزق عورت کے دم سے ہوتا ہے مرد کو عورت کے نصیب سے دولت ملتی ہے اور عورت کو مرد کے نصیب سے اولاد ملتی ہے آپ کی بیوی آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی ہے جب سے وہ آپ کی زندگی میں آئی ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے میں نے کہا کہ اس بات میں تو بالکل بھی کوئی شک نہیں ہو زیادہ فائدہ ہوئا ہے میں اپنی بیوی سے بہت خوش تھا لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں حیران ہی رہ گیا میں نے دیکھا میری بیوی صبح صبح صوفے پر سو رہی تھی اور بہت ہی گہری نیند میں تھی لیکن صبح کے دس بج رہے تھے اور مجھے بھی آفیس سے دیر ہو چکی تھی میں اٹھ گیا اور میں نے اسے کہا اٹھ جاؤ مجھے ناشتہ بنا دو اس نے کہا ابھی تو سوئی ہوں سونے دو میں حیران تھا اور میں نے کہا تم ابھی کیوں سوئی ہو ساری رات نے ہی سوئی کیا اور یہاں پر کیوں سو رہی ہو وہ بھی جوتے بہن کر میری بیوی ہر بڑھا کر جاگ گئی ابھی وہ پوری طرح نیند سے واپس آگئی تھی اس نے کہا کہ دراصل میں صبح اٹھ گئی تھی میں نے نہا دو کر کپڑے بدلے اور گھر کے کام کیے لیکن آپ سو رہے تھے اسی لئے میں نے آپ کو جگایا نہیں یہاں پر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ آپ کب جاگیں گے بس اسی طرح پھر سے میری آنکھ لگ گئی اور جب میں بول رہی تھی وہ نیند میں بول رہی تھی نیند میں انسان کیا بولتا ہے پتہ نہیں چلتا میں نے اسے کہا ٹھیک ہے لیکن اگر تم مجھ سے پہلے جاگ جاؤ تو مجھے بتا دیا کرو کیونکہ مجھے آفس جانا ہوتا ہے آج کل آفس میں بہت کام ہوتے ہیں میری بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں نے واپس آ کر آپ سے کوئی بات کرنی تھی اسی لئے میں اس کے لئے کھانا بھی لے آیا اور پھول بھی میں نے اسے کہا دیکھو ہماری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے وہ تھوڑا سا گھبرا گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی میں نے کہا ہاں میں تمہارا شوہر ہوں ہمیں اپنا خاندان شروع کرنا چاہیے دیکھو میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے خالہ کے اور ایک تمہارے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی میری اولاد اس دنیا میں آ جائے تاکہ کوئی میرا اپنا ہو اس دنیا میں میرا خونی رشتہ جس کو میں اپنا کہہ سکوں میری بیوی نے مجھے کہا مجھے ان باتوں کے بارے میں نہیں بتا یہ تو آپ کا کام ہے آپ جب احتر سمجھیں آپ کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا نہیں تم سے مشرع کرنا ضروری ہے کیونکہ کچھ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ شادی کے دو سال تک بچہ پیدا نہ کیا جائے اور اس کے بعد بچہ پیدا کیا جائے کیونکہ ایک دفعہ بچہ آ جائے تو انسان بچے کے ساتھ ہی مصروف ہو جاتا ہے اسی لئے اگر تھوڑا وقت چاہیے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے لگا میری بیوی کہے گی کہ نہیں وہ جو کوئی وقت نہیں چاہیے میں بھی بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں لیکن میری بیوی نے فوراں سے کہہ دیا کہ ایک سال تک بچہ پیدا نہیں کرتے پھر اس کے بعد کر لیں گے میں ایسا نہیں چاہتا تھا اور بیوی سے میں نے صرف دکھاوے کے لئے پوچھ لیا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا شہر اس طرح کا ہے اور مجھ سے پوچھ نہیں رہا لیکن مجھے پوچھنا بھاری پڑ گیا اس نے کہہ دیا کہ ایک سال تک بچہ پیدا نہیں کرتے پھر میں نے سمجھایا کہ دیکھو ایک سال تک تو بچہ اس دنیا میں بھی آ جائے گا مشکل مرحلہ گزر جائے گا اس نے کہا پھر آپ کی اپنی مرضی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جیسا تم کہو گی رضا ہی ہوگا کیونکہ بات کر کے میں فس گیا تھا اپنی طرف سے بڑا احساس کرنے والا مرد بن رہا تھا نہ تو مجھے بہت زیادہ خوش تھا لیکن اس بات سے حیران بھی تھا کہ وہ اتر ختم ہو رہا تھا اور وہ ختم ہو جاتا تو پھر اس کے بعد مجھے کچھ نہیں ملنا تھا بیوی سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا دوبارہ سے منگوا لیں گے پریشان نہ ہو میں سوچنے لگا اس اتر کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا نہیں تو یوں تو ساری دنیا امیر ہو جاتی تو بیوی نے کہا اسی باتوں کے بارے میں لوگوں کو پتا ہو تو وہ یقین نہیں کرتے بات ساری یقین کرنے کی ہوتی ہے آپ یقین کر رہے ہیں اسی لئے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو آپ کا فائدہ نہیں ہوگا ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی سردی آ چکی تھی اس لئے مجھے فلو ہو گیا تھا اور خوشکو لگانے سے فلو اور زیادہ بڑھ گیا اسی لئے رات کو سوچا کہ اگر نہیں لگاؤں گا آج کا دن زاہر چلا جائے گا لیکن اگر لگاؤں گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی اور پھر سوچا آج اتر اپنے بیوی کو لگا دیتا ہوں تاکہ آج کا دن زاہر نہ ہو وہ سو رہی تھی میں نے اس کے کپڑوں پر اتر لگا دیا وہ ابھی ابھی سوئی تھی جب میں نے اس پر اتر لگایا تو جاگ گئی اس کی نیند کافی کچھی تھی اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں نے تو کہا کہ کچھ نہیں تمہارے اوپر چادر ٹھیک کر رہا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے اور وہ سو گئی لیکن آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میری بیوی تو سکون سے سو رہی تھی میں حیران تھا کہ آج مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی لیکن جب رات کے دو بجے تو مجھے تھوڑی سی نیند آ ہی گئی اور اچانک سے ایسے لگا کہ کوئی میرے بیٹ کو ہلا رہا ہے پوری طرح سے چونگ گیا میں اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا لنپ آن گیا تو میں نے دیکھا سارے کمرے کی چیزیں ہل رہی تھی میں حیران رہ گیا شاید زلزلہ آ رہا تھا اور وہ بھی بہت تیز میں نے اپنی بیوی کو زور زور سے جگایا کہ اٹھو زلمہ زلزلہ آ رہا ہے لیکن وہ اٹھ نہیں رہی تھی میں نے اس کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ چاہے جتنے بھی گہری نیند میں ہوتی وہ جاگ جاتی لیکن وہ جاگ نہیں رہی تھی مجھے اسے گود میں اٹھا کر باہر لے جانا پڑا کیونکہ زلزلہ بہت تیز تھا اور میرا گھر بڑا نہ تھا ہم لوگ یہاں پر ہی فنس سکتے تھے باہر گیا تو باہر اور لوگ بھی کھڑے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی بے ہوش ہے تو وہ بھی پنشان ہو گئے وہ سمجھے کہ اس کو چوٹ لگ گئی ہے کسی نے ایمبلنس کو بلا لیا میری بیوی کو ہوش نہیں آ رہا تھا ایمبلنس والے آ گئے بیوی کو ساتھ تو نہیں لے کے گئے لیکن اس کو چیک کیا تو انہوں نے کہا یہ بے ہوش ہیں شاید انہوں نے نیند کی کوئی گولی کھائی ہے یا بے ہوشی کی کوئی دوالی ہے آپ ان کو واپس لے جائیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی باقی سارا کچھ پلکل ٹھیک ہے میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی کو کیا ہو گیا ابھی میری بیوی کو میں واپس کمرے میں لے کر آیا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر کسی کا میسیج آیا تھا لکھا تھا میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا آج تو بہانہ کر کے گھر سے نکل جاتی ابھی تک نہیں آئی ہو کیا صبح ہو آگی میں حیران رہ گیا اور پھر میرے دماغ میں ساری کڑیاں جڑنے لگی آج میں نے اتر خود نہیں لگایا بلکہ اپنی بیوی کو لگایا تھا اور جب میں خود لگاتا تو مجھے بہت گہری نیند آتی تھی اس کا مثلا کہ اتر کے اندر نیند کی دوائی ملائی گئی تھی کیونکہ میری بیوی اس قدر بے ہوش پڑی تھی کہ زلزلہ شور ایمبلنس کی آواز تک اس کو جگانا سکی وہ بھی بے ہوش تھی جس طرح میں روز بے ہوش ہو جاتا تھا اس کا مطلب کہ اتر میری بیوی نے مجھے اسی لیے دیا تھا کہ وہ مجھے بے ہوش کر سکے اور جس شخص کی کال آئی تھی اس کے پاس جا سکے جب بیوی کو ہوش آیا تو اس نے سب کچھ بتا دیا پہلے تو انکار کرتی رہی لیکن اس کے بعد مان گئی اس نے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی آپ سے زبردستی شادی کروا دی گئی اتر کا بہانہ کر کے آپ کو دیا گیا اس میں نیند کی دوائی ملائی کرتی تھی اور خود ہی آپ کے تکیہ کے نیچے پیسے رکھ دیا کرتی تھی اور جس کا میسیج آیا تھا وہ میری بیوی کا یار تھا یعنی اس کا بوائی فرینڈ تھا میں بری طرح حیران رہ گیا کہ آج ایک عورت نے مجھے اس قدر بے ہوکف بنا لیا میں پیسے کے لالس میں بے ہوش ہو کے سویا رہتا اور میری بیوی مجھے دھوکہ دیتی رہتی میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت چھوڑ دیا یہ بات اس کے گھر والوں کو بھی بتا دی وہ تو یہی چاہتی تھی اس کو تو جیسے اس کے دل کی مراد مل گئی تھی لیکن مجھے یہ سبق مل گیا کہ خود کو اتنا بھی سمجھدار نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ سمجھدار سے سمجھدار آدمی کو بھی عورت میں وقف بنا سکتی ہے یہ عورتیں ہی ہیں جو نسلیں سموارتی ہیں یا بگاڑ دیتی ہیں یہ عورت جس کے لیے جنگ لڑتی ہے عورت ہی ہے جس نے گھر کے گھر برباد کر دیے تو پھر اتنا کچھ کیوں نہیں کر سکتی عورت کو کمزور سمجھنے والے یا اسے بیوکوف سمجھنے والے دراصل خود بہت بڑے بیوکوف ہوتے ہیں عورت سے بہادر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے